دوسروں کو نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والا کپتان خود گھبرا گیا ہے معروف صافی اور تجیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ قوم سے امنان خان کا خطاب سننے کے بعد لگتا ہے کہ دوسروں کو نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والے وزیراعظم خود گھبرا گئے ہیں اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ ان کے اقتدار کے دن ختم ہونے کو ہیں میرے اس یقین کی بنیادیے ہیں کہ پاکستان میں جس حکمران کو اپنے اقتدار کا سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے وہ ایک تو میڈیا پر حملہ آور ہوتا ہے اور دوسرا یا تو وہ امریکہ کی مدد مانگتا ہے یا پھر ہیرو بننے کے لیے اس کے خلاف بلا ضرورت بولنے لگتا ہے مشرف بھی اسی طرح میڈیا پر حملہ آور ہوا لیکن امریکہ کو اپنی چھتر چھایا بنائے رکھا دوسری طرف امران خان میڈیا پر حملہ آور ہے اور امریکہ کے خلاف بولے جا رہے ہیں اپنے تازت سیاسی تجیئے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ جب بٹو امریکہ مخالبہ بنے تھے تو انہوں نے سفارتی عوالوں سے پاکستان کو ایک مضبوط مقام پر لاکھڑا کیا تھا اور پوری اسلامی دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اس مخالفت کی قیمت بھی صرف ان کو ہی چھکانا پڑی نہ کہ پاکستان کو لیکن امران جس طریقے سے امریکہ مخالفت ہونے کا تاثر دے رہے ہیں اس کی قیمت پاکستان اور اس کی عوام کو چھکانی پڑ رہی ہے ایک اور فرق یہ ہے کہ بٹو امریکہ کے معاملے میں فیک نہیں اس سے کام نہیں لے رہے تھے لیکن امران جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ویانی اور حقائق جڑلانے کی سوا کچھ نہیں بٹو نے عملان امریکی مفادات کی منافع اقدامات کی ہے لیکن امران خان نے ابھی تک جو کچھ کیا وہ امریکہ ہی کی خدمت کرنے کے مترادیف ہے مثلا امریکہ کا نمبر ون نشانہ اس وقت چین ہے اسے ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو اور سی پیک کی کامیابی گوارہ نہیں سی پیک کا برہ حشر کر کے امران خان نے بلواسطہ طور پر امریکہ ہی کی خدمت اگو دوہزار بائیس میں سی پیک کے جس دوسرے مرلے کے آغاز کی خوشخبری دے رہے ہیں اس مرلے نے دوہزار انیس کے آوائل میں شروع ہونا تھا لیکن امران خان کے وزیروں نے مخالفانہ بیانات دے کر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدی کی تفصیلات شیئر کر کے اور سی پیک آتھارٹی کو خودبال بنا کر چین کو سخت ناراض کیا جس کے بعد وہ خان کے ساتھ صرف وقت گزار رہے ہیں سلیم صافی کہتے ہیں کہ اسی طرح امران خان نے اپنی حکومت کو امریکہ اور بطانیہ کی شہریت رکھنے والوں سے بھر دیا جنہیں چینی اور روسی بجا طور پر شک کی نظر سے دیکھتے ہیں انہوں نے پاکستانی معیشت کی مہار آئی ایم ایف کے ذریعے بلواسطہ طور پر امریکہ کے ہاتھ میں دے دی ایف ایٹی ایف کی تلوار الگ سے لٹکی ہوئی ہے پاکستان کی گدن خودی امریکہ کے ہاتھ میں دے کر اب مخالفانہ بیانات اور روس کے بلا ضرورت دوروں کے ذریعے امریکہ کو ناراض کرنا دراصل پاکستان کو مشکلات میں پسانے کی دانستہ کوشش نہیں تو اور کیا ہے نہیں گئے تھے وہ تو کبھی روسی یا چینی صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد نہیں منائے گئے یوں ہر کوئی جانتا ہے کہ ایراما بازی پاکستانی مفادات کی کیمارک پر صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ کل لوگوں کو بتا سکے کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میں امریکہ کا مخالف تھا حالانکہ جہاں تک امریکہ کی وار آن ٹیرر کی مخالفت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی امران خان جو کچھ فرما رہے ہیں وہ فیک نیوز کی سوا کچھ نہیں سلیم صاحبی بتاتے ہیں کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر میں شمولیت کا فیصلہ عاصف زرداری یہ نواز شریف نے نہیں بلکہ پروید مشرف نے کیا تھا وار آن ٹیرر اکٹوبر 2001 میں شروع ہوئی اور مشرف نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ اسی ماہ کیا تب امران خان نے ان کی اس اکتاب کی بھرپوری حمایت کے اور یر تلیل دیتے رہے کہ مشرف کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا امران نے قوم سے حالی اکتاب میں ڈراؤن حملوں کے لیے عاصف زرداری کو الزام دیا جو تاریخی طور پر فیک نیوز ہے کیونکہ اجازت بھی مشرف نے دی تھی اور یہ بھی ان کے دور میں تیہ ہوا تھا کہ ہم زبانی مخالفت کرتے رہیں گے لیکن عملان کچھ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ زرداری حکومت نے کبھی ڈراؤن حملوں کی مخالفت نہیں کی حالانکہ زبانی کلامیات ڈراؤن حملے کی دفتر خارجہ کے طرف سے مخالفت ہوتی رہی جبکہ سلالہ واقعے کے بعد زرداری حکومت نے جنرل کیانی کے ایمہ پر نیٹو کی سپلائی بھی روک دی تھی امران خان سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ زبانی کلامی مخالفانہ تقریبوں کا امریکی کوئی برا نہیں مناتے ان کے ملک کے اندر نوم چومسکی جیسے لوگ رہتے اور امریکی ریاست نے کبھی ان کی زبان بندی کے لیے پیکہ جیسے کبانی نہیں بنائے امریکی عمل کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی فریاد یا حکومت جو کچھ کر رہے ہیں وہ امریکی مفادات سے ہم اہنگ ہے کہ نہیں سلیم صاحبی کہتے ہیں کہ امریکہ کوئی سپے کی کامیابی نہیں چاہیے تھی جس پر کام عملان روکر خان نے امریکہ کی خدمت کی امریکہ کو پاکستان کی بدھار اور رائے مف بغیرہ پر انصار کرنے والی معیشہ چاہیے تھی اور خان نے صد عمر بغیرہ کے ذریعے امریکہ کی یہ خدمت کر ڈالی امریکہ کو افغانستان کو مستحکم کیے بغیر انخلاص چاہیے تھا جس نے ان کی حکومت نے برپور مدد کی پھر ہم کیسے مانیں یہ خان دل سے امریکہ مخالف ہے خان ساور پاکستانی شبلی فراز اور فیصل جاوید نہیں سو وہ سوچتے اور سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کیا آپ نے پاکستانی نزاد کے مقابلے میں کھڑے گول سمیت کے بیوٹی جیک سمیت کے لیے انتخابی مہم چلائی تھی ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ کینیڈا کی شہریت رکھنے والے تحرال قادری کو کس نے آپ کے دھرنوں میں ساتھ دینے کے لیے بھیجاتا اور ہم ابھی تک یہ بھی نہیں بھولے کہ آپ کے دھرنوں کا منصوبہ بیجنگ یا ماسکو میں نہیں بلکہ لندن میں بنا تھا جس کے نتیجے میں جینی صدر کو دورا اور پاکستان ملتوی کرنا پڑا لہذا خان صاحب قوم کو مزید معمو بنانے کی کوشش نہ کریں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں